اسلام علیکم تحسیترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو پنجاب کے جنوبی حصے پر آپ کو بادل دکھائی دے رہے ہیں یہ بادل مزید آگے حرکت کر رہے ہیں امید ہے کہ رات تک یہ شمالی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں تک بھی پھیل جائیں گے اور یہ اٹھائیس اکتوبر تک آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے انتیس تیس اکتیس اکتوبر کے دوران بھی ہلکے پھلکے بادلوں کا آنا جانا لگ رہے گا مگر وسیع پیمانے پر کسی بھی خاطرخواہ بارش کی امید نہیں ہے اسی سسٹم سے ابو زہبی سمیت اکثر علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ اگر بات کیجئے ایران کے جنوبی علاقوں کی تو وہاں پر بھی اچھی بارش ریکارڈ ہوئی لیکن بلوچستان کے علاقوں پر یہ سسٹم زیادہ اثر نہیں دکھا سکا کیونکہ بادل جیسے جیسے آگے حرکت کر رہے ہیں ہوا کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی شدت میں مسلسل کمی ریکھنے کو مل رہی ہے پھر بھی بلوچستان کے مختلف مغربی جنوب مغربی علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش کا امکان موجود ہے باقی پنجاب کے بھی جو مغربی جنوب مغربی علاقہ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ گیا تھا کہ یہاں پر جدیرہ غازی خان فورٹ منروسخی سرور حق بھئی کوٹ کیسرانی اس گرابہ راجن پور جام پور رحیم یار خان کے کچھ ہدا کے شامل ہیں یہاں پر کچھ گہرے بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اگر بنتے ہیں تو ریم جیم بھولا باندی یا ہرکی پھلکی بارش اکہ دکہ یا چند مقامات پر دے سکتے ہیں یاد رکھیں پنجاب کے وسیع پیمانے پر فی الحال آنے والے دس دنوں کے دوران کوئی خاطرخہ بارش برستی لکھائی نہیں دے رہی اس دوران سلسلے ضرور اثر انداز ہوں گے لیکن کمزور رہیں گے بعد انہوں کا سبب بنیں گے بارش کا کوئی بھی خاطرخہ سلسلہ متوقع نہیں ہے اس لئے کسان بھائی معمول کی سرگرمی آج جاری رکھیں